بڑے بھائی ابو تو اس دنیا میں نہیں رہے اب ان کی جو تھوڑی بہت جہداد ہے آپس میں بانڈ لیتے ہیں جہداد میں تین ہی تو چیزیں ہیں ایک یہ بھیڑ ہے دوسرا یہ کمبل اور چار پائی ہے تیسرا وہ عام کا درخت ہے ان کو آپس میں برابر بانڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے بڑے بھائی جیسا آپ کہیں اب ان تینوں چیزوں کو آپس میں آدھا دھا کر لیں آدھا دھا کیسے کریں گے کٹیں گے اس کو کٹیں گے نہیں یہ بھیڑ ہے اس کا اگلا حصہ تمہارا پچھلا حصہ میرا ٹھیک ہے اور دوسرا چیز چار پائی اور کمبل ہے دن کو تیرا رات کو میرا ٹھیک ہے اور تیسرا وہ عام کا درخت ہے نیچے والا حصہ تیرا اوپر والا حصہ میرا ٹھیک ہے بڑے بھائی جیسا آپ کہیں تو پھر ٹھیک ہے آج کے بعد بھیڑ کا آگے والا حصہ تیرا پیچھے والا حصہ میرا چار پائی اور کمبل دن کو تیرا رات کو میرا اور اس کے علاوہ جو عام کا درخت ہے وہ نیچے سے تیرا اوپر سے میرا اب تجھے کوئی اتراز تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے بڑے بھائی آپ نے صاف کیا ہے برابر ہی تو تقسیم کیا ہے مجھے کیا اتراز ہوگا چلیم ٹھیک ہے اسے پکڑ اسے کھلا پلا اگلا حصہ تیرا تھا نا اسے کھلانا پلانا تیری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے بڑے بھائی میں اب بھی گھاس ڈالتا ہوں آجا بھائی ہوں تو ایسے ہوں بھیڑ کو گھاس یہ ڈالے گا دودھ میں نکالوں گا آم کو پانی یہ دے گا پھل میں کھاؤں گا رات کو چار پائی اور کمبل پہ میں ساؤں گا دن کو اس کو دے دوں گا دن کو تو فری پڑی رہتی ہے سو لے گا تو کیا ہے کھالے کھالے آخرے کیوں کر رہی ہے ہاں ڈال دیا ہے گھاس ہاں بھائی فل ہو گیا ایک دم اب تیرا کام ختم ہو گیا ہے میرا کام ہے میں اس کا دودھ نکال کے پیوں گا مجھے بھی دیں گے دودھ تجھے کیوں دوں گا بھول گیا ہے تو تیرا آگے والا حصہ تھا پیچھے والا میرا ہے یہ میں پیوں گا ٹھیک ہے بڑے بھائی جیسا آپ کہیں گھاس یہ ڈالے گا دودھ میں پیتا رہوں گا اب یہ دودھ مزر سے پیوں گا دودھ نکال لیا بھائی ہاں وہ جا کے اس عام کے درست کو پانی دیں وہ تیری ذمہ داری ہے ورنہ وہ سوک جائے گا جا رہا ہوں بھائی چلو اچھا ٹھیک ہے اب رات ہونے والی ہے میں سونے لگا ہوں بڑے بھائی بھوٹ دھنڈ ہے مجھے بھی سونے دیں یار ایک تو تیری بھولنے والی آدھت نہیں جاتی یہ چار پائی اور کمبل رات کو میرا ہے دن کو تیرا ہے جب دن ہو جائے لے جانا ہاں اچھا بڑے بھائی ہاں بھائی اپنے والے حسے کو پانی لگا رہا ہے یہ بھائی بڑے بھائی بڑے بھائی آم کیسے ہیں میٹھے ہیں ایک میں بھی توڑ لوں بڑے بھائی اب اردہ تُو نے کسی آم کو آتھ لگایا تیرا نیچے والا حسے پانی دے اوپر والے آم میں کھاؤں گا آو ناو ایک کی بھائی ہے وہ بھی بے وقوف اب اپنے کے جانے کے بعد زندگی مزے کی ہو گئی ہے اب اپنے اندہ ہے کیا اندہ نہیں ہوں میں اچھا اندہ نہیں ہقلہ ہے جاؤ انکل جاؤ میرا دماغ مت گرم کرو میں پہلا ہی بہت پریشان ہوں کیوں پریشان ہو میرا بھائی میرے ساتھ بہت ظلم کرتا ہے آو ناو اچھا پوری بات بتاؤ مجھے پریشان مت ہو اس کے حال میں بتا دا ہوں تمہیں ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا میں جاؤں شکریہ اب جاؤں ایک ایک کر کے کھا تو بہت گھاس کھا رہی آج کل کھلا کھلا گھاس میں اپنے والے حصے سے دودھ نکال رہا ہوں کیا کر رہے ہیں میں تو کچھ نہیں کر رہا بڑے بھائی میں تو اپنے اگلے حصے کو گھاس کھلا رہا ہوں یہ لے یہ لے کھا یہ لے مجھے دودھ تو نکالنے دے میں کیوں نکالنے دوں بڑے بھائی آپ نے کونسا مجھے دودھ پلانا ہے آپ اپنا کام کرو میں اپنا کر رہا ہوں یہ بے وکوف تو سمجھ دار ہو گیا ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدھا دودھ لے لینا اب مجھے آرام سے دودھ نکالنے دے ٹھیک ہے بڑے بھائی میرا دودھ پہنچا دینا یہ لے تیرے حصے کا عادت پاگل یہ کیا کر رہے کمبل گیلہ کر رہے تو بڑے بھائی آپ نے شاید ٹیم نہیں دیکھا کیا مطلب بڑے بھائی دن کو یہ میرا ہوتا ہے میں اس کے ساتھ جو بھی کروں رات کو لے جانا آپ تو سارا گیلہ کر دے گا رات کو میں کیسے سوں گا ان سے میرا مطلب نہیں ہے بڑے بھائی دن کو میرا ہے میں جو بردی کروں اچھا میری بات سن بات سن دونوں بھائی ہیں رات کو ایک ساتھ سویں گے اکٹھے استعمال کریں گے برابر میں یہ ہوئی نا بات آج تو آن کھا کے مزہ ہی آگیا بڑے بھائی اوپر والا حصہ آپ کا ہے آپ کھاؤ مزے سے عام نیچے والا حصہ میرا ہے میں اس کا کر رہا ہوں کام تمام اے ارے تو پاگل تو نہیں ہو گیا پیڑ کاٹ رہا ہے میں نیچے گر جاؤں گا نیچے والا حصہ میرا ہے اوپر والا آپ کا ہے آپ اپنا حصہ سنبھالو میں اپنا حصہ کے ساتھ جو بھی کروں اچھا رکو 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 میری بات سنو مجھے نیچے اترنے دو آج کے بعد یہ عام سارے تمہارے ہاں راتوں کے بھوت باتوں سے کہاں مانتے ہیں ياofر اتھا ملکا اتھا ملکا موسیقی